میں نے ایسے بچے بھی دیکھے چھے ماہ کا بچہ اٹھا گئے حضور اگر میرے اس بیٹے کی بھی ضرورت حضور کے دین کے لیے تو ہم حاضر ہیں کبھی دیکھا آپ نے ایک ہاتھ میں کتہ ہے دوسرے ہاتھ میں تصویح پکڑی ہوئی ہے وہ بھی اُلٹ ہاتھ میں اس کو ختمے نبو اس کو دیاست مدینہ کہتے ہیں یار مجھے عمران خان سے نفرت اس دن ہوئی جب اس نے بڑے ہس کے اور اکڑ کے کہا کہ جی میں نے آسیا مالونہ کو رہا کر دی ہے بارش ہے یہ ہمارا قائد ہمارے ساتھ ہے عمران کا کنٹینر دیکھا تھا آپ نے ایسی ایسی بلڈ پروف ایسی چیزیں میرے قائد کا کنٹینر کو دیکھا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ قوام متحدہ میں کھڑے ہوگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی آواز بلند کی عمران خان نے دیکھیں اگر عزت و ناموس کی عمران خان نے بات کی ہے میں سارے اپنے پی ٹی آئی کے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں ہم سادھ ریزوی کے لیے نہیں اس وقت نکلے ہوئے ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے نکلے ہیں سوال علیہ وسلم دلیل دیا پترہ تو کلمہ تھے میرا پردہ سے گیت گنجہ تھے گاندہ سی کلمہ تو کہتے ہیں سوال اللہ میں نے بچا تو کدی جناب بلے نولائی پھردہ ہے کدی جناب اللہ تو تیر نولائی پھردہ ہے کوئی جی تبدیلی چاہ رہا ہے کوئی پٹواری بنا ہوا ہے کوئی جیالہ بنا ہوا ہے جب یتیمی کا درد سر پر تھا تازہ زخم تھا چھے ماہ میں جب اندر کہا جی آپ کا بھائی شہید ان کے لکمہ موں میں ڈالا کہا پھر کیا ہوا یہ جانے رسول اللہ کے نام کے لیے ہیں السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان امان اللہ قائم خانی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں ناظرین لونگ مارچ تحریک لبیق پاکستان ملتان کا جو کراچی سے سٹارٹ ہوا اسلام آباد کی جانے بڑھ رہا ہے اس وقت رات کو ملتان میں پہنچا ملتان میں کیا خوب استقبال ہوا میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی استقبال ہوئے ہیں ملتان ان میں بازی لے گیا ہے ابھی تک کا سب سے بڑا استقبال تھا ملتان کا جہاں پر میں نے بزرگوں کو بھی کنٹینر کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا ہے بچوں کو بھی کنٹینر کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا ہے اور میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے اولیاء اللہ کی دھرتی ہے یہ ملتان ابھی ہم بھاؤدین ذکریہ اور شاہ رکن عالم کے مزار کے بالکل پاس کھڑے ہیں یہاں سے عوام سے جانتے ہیں کہ ابھی اولیاء اللہ کی یہ جو دھرتی ہے یہاں پر تحریک لبیق پاکستان کے پڑاؤ کرنے کے بعد سعاد رزوی صاحب کے یہاں پر قدم رکھنے کے بعد کیا یہاں کی سیاست میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں تو آئیے عوام سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں بھائی آپ جی الحمدللہ سر بتائیے گا سب سے پہلے تو آپ سب کی محبتوں کا شکریہ بڑا شاندار استقبال ہوا رات ملتان میں بزرگ میں نے دوڑتے ہوئے دیکھیں یقین کریں دو بزرگ تھے اور وہ دوڑ لگا رہے تھے کنٹینر کے بجھے مسلسل یہ کیا جذبہ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ویہاڑی سے آئے ہیں ملتان شریف میں اپنے قائد کے اسقوال کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم یونیورسٹی لیول تک گئے ہیں ہم نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے ہمیں اپنا وے پتا چلا ہے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے ہم ان غلاستوں سے باہر نکل کے نون لیگ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جیسی غلاستوں سے نکل کے ہمیں پتا چلا ہے کہ مسلم امہ کے لیڈر کیسے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا ہم مطلب آسی چار پانچ سال پہلے جن غلاستوں میں فسے ہوئے تھے کوئی جی تبدیلی چاہ رہا ہے کوئی پٹواری بنا ہوا ہے کوئی جیالہ بنا ہوا ہے وٹسوائیور جو بھی تھا الحمدللہ ہمیں ہمارے قائدین نے بتایا ہے کہ بھائی ناموسہ رسالت کے لیے ہم نے کیسے نکل یہ بات نہیں ہے کوئی بھی ہے تو ہم اس کے لیے لیکن بات یہ کہ خون دیکھو کیسا ہے وفادار ہے کہ نہیں ہے یہ میں اس بات کی اصلاح کروں گا اپنے بھائی کی بہت باتیں اچھی کہ ہیں آپ نے یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی نہیں ہے یہ وہ جب یتیمی کا درد سر پر تھا تازہ زخم تھا چھے ماہ میں جب اندر کہا جی آپ کا بھائی شہید ان کے لکمہ موں میں ڈالا کہا پھر کیا ہوا یہ جانے رسول اللہ کے نام یہ سفر ہے یہ گردن ہم نے حضور کے لیے رکھی ہے ہمیں کسی نے اگر پوچھ رہے تو حضور کی باکنٹا تقول یہاں کی یہ حاضر جل اگر رسول اللہ نے ضلیل دیا پترہ تو کلمہ تے میرا پردہ سے گیت گنجہ دے گاندہ سی کلمہ تے یا رسول اللہ میں نو بچاؤ تو کدی جناب بلے نو لائی پھر دائیں کسی جناب اللہ تو تیر نو لائی پھر دائیں انہیں جانا انہیں مانا ہمارے پاس کاؤز کیا ہے اور ہمیں یہ پتا چلا ہے الحمدللہ کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم جیتے ہیں اور انہیں کے لیے ہم انشاءاللہ اگر وقت آیا تو مریں گے ٹھیک ہے ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی کاؤز ہو نہیں سکتا اور سپیشل ان لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے جو کہتے ہیں نا کہ جو مطلب کہ ٹی ایل پی کے پاس کوئی سٹریٹ الحمدللہ آپ پوری دنیا میں چیک کر لیں ہمارے جیسی سٹریٹ پاور آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کاؤز ہمارے پاس ہے الحمدللہ ہمارے سائیوں نے ہماری نوکری لگائی ہوئی ہے کہ آپ کو ہم پال رہے ہیں اس دن کے لیے نہیں پال رہے کہ آپ کبھی عمران کی جا کے گود میں بیٹھ جائیں کبھی نواز شریف کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں کبھی آپ جا کے جناب زرداری زردار ہو آپ ان کی پٹواریوں کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں بس حضور علی انہوں نے بندہ وفاق کر رہے نا کہ جلے آ جا تو تیری روح پرواز ہوں در سرکار رکھے ہو دیکھو میرا غلام آیا تو وہ عوام کہہ رہی ہے کیا بات کر رہی ہے کہ قسم با خدا یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہمارے قید کی شان بڑھئے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں جو حق ہے وہ بتا رہا ہوں جو میں ملوں میں پی پی دو سو بائیس کا امیدوار ہوں ایم پی کی ٹکٹ پہ لیکن یہ ایک الگ چیز ہے مجھے اس سے نہیں یہ میں میں کتہ پاک رسول اللہ دا ٹھیک ہے بھوکے شور مچاوے نامو سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے عوام کہتے ہیں سنزل شہور ہی ہونے ہے کراچی سے لے کر خیبر تک فید آباد تک کہیں بھی باتیں وہ شیر دا پتر شیر ہی ہوندہ ہے ہمارے آقا مولا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے در کے ٹکڑے دی ہیں اس دن کے لیے اور پیغام ان لوگوں کے لیے جو بار بار کریک ڈاؤنز اور اس طرح کے یہ جو آپ اوچھے اتگنڈے عزماتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ پزمایا کرے لیے جو بھی حکومتیں آئی ہیں وہ اپنے پٹواریوں کے لیے جیالوں کے لیے اور یوتھیوں کے لیے عزماتے ہیں یہ حضور کے غلام ہیں ہم علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے در کے نوکر ہیں ہم اس در کے غلام ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہم ڈرنے والے ہیں اور نہ جھکنے والے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ جب بھی بات ہوگی لبائی کیا رسول اللہ ہم دیکھیں سعاد ریزوی ہمارے قائد ہیں لیکن ہم سعاد ریزوی کے لیے نہیں اس وقت نکلے ہوئے ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے نکلے ہوئے ہیں وہ جھنڈا جس کے بھی ہاتھ میں ہوگا ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ جھنڈا ہمارے قائد قائد نے اٹھایا ہوا ہے سعاد بھائی نے اس لیے ہم سعاد بھائی کی ہر بات کے پیچھے لبائی کہنے کو تیار ہیں انشاءاللہ آپ نے ایک سوال کیا ماشاءاللہ پیارہ سوال فرمایا کہ یہاں کی عوام کے کیا متاثر ہوئی ہے خبلہ امیر محترم کے آنے سے بات یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو کیا ہمارے بڑوں نے بھی جب سے شعور سمالا کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ جناب گرمی میں بھی وہ کنٹینر پر بیٹھا ہوا ہے بلکل جو بلکل ہم کراچی سے ساتھ آرہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ بارش میں بھی بھیگ رہے ہیں گرمی بھی بیٹھے ہیں میں لاہور سے کیوں آیا ہوں ہمارے امیر محترم نے ہمیں متاثر کیا ہے عمل سے بات باتی ہے باتوں سے بات نہیں بنتی ہے وہ قبلہ امیر المجازین احمد اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جب روح میری پہران خاکی سے نکلی جب روح میری پہران خاکی سے نکلی تو روزے سے آوازے گو میرا فقیر آیا یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں جی الحمدللہ میں نے ایم بی اے فائنانس کیا کیا سے متاثر ہوئے ہیں کہا تو یہ جاتا ہے تحریک لبائق پاکستان جو ہے وہ مولویوں کی جماعت ہے یونیورسٹیز کے لڑکے کیسے متاثر ہوگئے ہیں تحریک لبائق سے دیکھیں میں الحمدللہ فائنانشل افیسر بھی رہا ہوں فائنانس افیسر کافی دیر میں نے جواب کی ہے سعید بھائی اور بابا جی رحمت اللہ علیہ السرکار نے جو چیزیں ہمیں سکھائیں ہیں دیکھیں وہ ہماری ہماری ماہوں نے ہمیں دودھ اس دن کے لیے نہیں پلایا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کوئی اٹھے وہ بات کر دے اور ہم چھپ کر کے بیٹھے رہیں دنیا داری کے ڈگریز جو بھی ہیں وہ صرف ہمارا ایک مطلب کے ایک دنیا داری کا کاؤز ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے سب سے بڑی ڈگری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی اور محبت اور عشق کے ڈگری ہے اور یہ اس میں کوئی اس میں کبھات نہیں ہونی چاہیے آپ کن لوگوں کو پڑا لکھا سمجھتے ہیں جو جا کے مطلب کے بڑے بڑے ایوانوں میں اقوام متعدہ میں بیٹھ کے حضور کی بات نہ کر سکیں وہ کیسے پڑے لکھے ہو سکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے نواز شریف شباز شریف نے کہاں تک باتیں کی ہیں آپ کو بات کرنا تک نہیں آتی یہ پڑے لکھے نمائندے آپ نے دنیا کے سامنے بیجے تھے کہ ان لوگوں کو اتنا تک نہیں پتا کہ جن کے ٹکڑوں پہ ہم پلے ہیں ہم نے ان کی عزتوں پہ پیرا کیسے دینے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ قوام متحدہ میں کھڑے ہوگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی عواز بلند کی عمران خان نے دیکھیں اگر عزت و ناموس کی عمران خان نے بات کی ہے میں سارے اپنے پی ٹی آئی کے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں اگر ان لوگوں نے بات کی تھی تو جب ہمارے گھر میں بات ہو رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدست میں گستاخیاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تب آپ نے کیا سٹینڈ لیا آپ نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا آپ نے کیا سٹینڈ لیا آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ بڑے اکڑ کے بتا رہے ہیں جی اوہ نہیں جی میں انہوں ریاہ کرتا اور تک کسی جورت نہیں سی تجھے یہ نہیں پتا کہ حضور کے غلاموں کا یہ ملک ہے کیسے تو جو ہونا تھا ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ والعزیز ہمارے سانس میں جب تک سانس ہے انشاءاللہ بدن میں اللہ کے حکم سے ہم جیسے بھی ہیں ہم غریب ہیں جو مرضی ہیں ٹھیک ہے جت سرہ مرضی ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہر وقت ہم سڑکوں پر موجود رہیں گے جب ہمارے قائدین ہمیں بلائیں گی عوام نے کیا کہا میں نے عوام کے ساتھ چل کے دیکھا میں خود ایک ادنا ساتھ بھی ہوں بات یہ ہے آپ کی عزت کب بڑھے گی جب حضور سے وفا کرو گے ٹھیک ہے دیکھا وہ کہتے ہیں جی بارش ہے یہ ہمارا قائد ہمارے ساتھ ہے عمران کا کنٹینر دیکھا تھا آپ نے ایسی 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 بلٹ پروف ایسی چیزیں میرے قائد کا کنٹینر کو دیکھا ہے لوگ جناب اللہ پرادو لینڈ کروزر لے کے حضور دو میڈ کے لیے آجیں آپ کا چہرہ پھولوں جیسا جناب اللہ ایسے پسین فرمایا میرے ایک کارکون کا جہاں خون ایک پسینہ کا قطرہ مہاق سادری جی کا خون کا قطرہ گرے گا ایسا قائد ہم نے نہیں دیکھا اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرا تعلق نون برادری رانہ نون برادری سے ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہ کہ یہاں ٹھیک ہے کوئی نون لیک میں ہے مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے رسول اللہ کی غلامی سے غرض ہے کیونکہ میں نے اببہ تو اببہ ضرور ہیں قبرا امیر المجھے نے فرم اببہ تو اببہ ضرور ہیں مامی تو ماما ضرور ہیں چاچے تو چاچا حضور دی بار گیا قبرا استاذ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دے سن کہ ایک بندہ آیا جناب اللہ عبداللہ بن عبائی اور بہت سارے لوگ ہیں جناب حضور دی خوشامت تور دے آیا آپ دی داڑی مبارک روال جدو ہاتھ وہ دینے ان کے چاچے دوبارہ تے بے شک تو خوشامت تور دے حضور دی داڑی مبارک والا ہاتھ کی تائی ٹھیک ہے لیکن دوبارہ تیرے ہاتھ اٹھے دے تیرے ہاتھ وارڈی کے رکھ دے آنگے ٹھیک ہے محبت بھی کرو جس حبوب رسول دے بارے اللہ کے میرے حبیب دے گھر دے جناب کھانا مبارک پکے تو دھوہ اٹھے اور دھوہ آل کسے بیکھ لے تو وہ بھی غصراخی بھی شامل ہے اس رب نبید جناب شان دے کر ایجا کا نابدو ایجا کا نستین کا معنی کیا ہے بسم اللہ کبھی دیکھا آپ نے ایک ہاتھ میں کتہ ہے دوسرے ہاتھ میں تصویح پکڑی ہوئی ہے وہ ابھی اُلٹ ہاتھ میں اس کو ختم ہے اس کو دیاست مدینہ کہتے ہیں دیاست مدینہ اس کو کہتے ہیں چل رہا ہے جناب اللہ پسینے جا رہے ہیں قائد کے لئے جناب ملنے اس نے نہیں دیکھا میں گرنے والا ہوں خون کس کا ہے سب کو ہاتھ ملا رہا ہے ایسی جان کسی کو ہتھیلی پر رکھتے ہو دیکھا تو بتاؤ عمل کر کے دکھاؤ بارش آئی ہے دھوپ آئی ہے ایسی آئی ہے دیکھا ہے میرے قائدے جو کہا اس سے بڑھ کر عمل کر کے دکھایا عوام آج نہیں آخر ساس تک لوگوں نے کہا ہے میں نے ایسے بچے بھی دیکھے چھ ماہ کا بچہ اٹھا گئے حضور اگر میرے اس بیٹے کی بھی ضرورت حضور کے دین کے لئے تو ہم حاضر ہیں پرچوں کی کیا حصیت ہے لوگ اولادیں اور گردنے لے کر کھڑے ہیں اللہ حضور کا صدقہ دوہزار تیس میں دین تخت پر لے کر آگے آخر میں جواب دیجئے گا یونیورسٹی لیول میں کس طرح یہ تحریک لبائی کے مشن کو آپ آگے فروغ دیں گے یونیورسٹی اب تو میں کافی دیر سے فرید ہو چاہوں یونیورسٹی سی لیکن بات یہ ہے صرف میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یونیورسٹی لیول پہ تھے ہمارے دلوں میں بھی یہی مطلب کے تھا کہ یار یہ فلان بہت بڑا لیڈر ہے فلان بہت بڑا لیڈر ہے مجھے عمران خان سے نفرت اس دن ہوئی جب اس نے بڑے ہس کے اور اکڑ کے کہا کہ جی میں نے آسیا مالونہ کو رہا کر دی ہے ٹھیک ہے اس دن مطلب ایک بندے کو موت نہیں آئی کس وجہ سے کہ یار ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذات کی خاطر ہم لوگوں کی خاطر ہم گناہگاروں کی خاطر کیا کیا مشکلے اٹھائیں ہیں اور آج انہی کے گستاخوں کو رہا کر کے ہمارے ووٹوں سے مطلب کہ جا کے کیبنٹس میں بیٹھنے والے لوگ ہمیں ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو چھوڑ دی ہے تو ہمارے لیے دوب مرنے کا مقام ہے اور یہ میں مطلب کہ میں نہیں میں کون ہوتا ہوں ہم سب کی طرف سے یہ پیغام ہے چاہے وہ لبائک کا کوئی بھی کارکون ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم کسی انسان کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہم کسی لیڈر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہمیں جو بھی بلائے گا اگر ہمارے جسم میں جان ہے انشاءاللہ ہم حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں جی ہم اس وقت کہاں پہ موجود ہیں مدینہ تعالیٰ علیہ کی پاک سرزمین مزار حضرت شارکنی عالم نوری حضرت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک اولیاء اللہ کی درتی سے آپ کو ریپورٹنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ اسلام آباد آپ سے ملاقات ہوگی آپ کیا کہتے ہیں اس سوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات پاک فوج پائندہ بات